موسیقی اس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں بہت سارے ایسے جو دوست مجھے فالو کرتے ہیں سبسکرائبرز ہیں میرے جو کیا پیکانٹو آن کرتے ہیں میبھی ان میں سے بھی کوئی میرے ساتھ ایگری کرے کہ اس گاڑی کی جو بریکس ہیں وہ ریلائیبل نہیں ہیں یہ گاڑی میں نے لی تھی جی فورڈ ڈیسمبر کو 2020 اور اب بھی اس کو ہو گیا ہے پورا ایک سال میرے پاس اور گاڑی جو کلسٹر میٹر پر میرے پاس کلوگ کر گئی ہے وہ ہے بارہ ہزار آٹھ سو چھانوے کلو میٹر تو جناب یہ پورا ایک سال کا عرصہ ہے تین سے چار دفعہ یہ میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں اور آج آج دن ہے جی 22nd of ڈیسمبر اور ٹائم ہو رہا ہے 9 بج کے 26 منٹ اور تقریباً پانچ منٹ پہلے ابھی جو انسیڈنٹ ہوا وہ آپ کو بتاتا ہوں اور اسے پہلے بھی تین دفعہ میرے ساتھ ہو چکا شاید مجھے لگا کہ میری گلتی ہے میں نے بالکل اوپر جا کے بریک لگائی یا اس طرح سے کچھ تو ہوا کچھ اس طرح ہے بھائی کہ میں ابھی اسلامباد انٹرنیشنل ایرپورٹ سے واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف تو جو کشمیر ہائیوے جسے ہم ابھی سری نگر ہائیوے کہتے ہیں اس کے اوپر میں ٹریول کر رہا تھا رستے میں آتے ہوئے مجھے بریک سپلائے کرنی پڑی امرجنسی کافی زیادہ رش ہوتا ہے جو اسلامباد میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں تو بھائی اگلی گاڑی تھی میرے سے آگے ہونڈا سٹی اس نے بریک لگائی ہے میں نے کوشش کی بریک لگانے کی اور بریک بلکل اس کے بمپر کے ساتھ جا کے جھوڑی اور شکر ہے کہ مطلب گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور لٹرلی گاڑی جو انہا وہ لگنے والی تھی اس کے ساتھ تو پیچھے والی جو گاڑی تھی میری وجہ سے وہ بھی بلکل میرے ساتھ چپک گئی بھائی شکر ہے دونوں گاڑیوں کا لاؤس نہیں ہوا نہ پیچھے والی کا نہ میری گاڑی کا اور نہ ہی آگے والی کا تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان کیس آف امرجنسی کبھی آپ کو کیا پکانٹو کی بریک لگانی پڑ جائیں تو بھائی یہ ریلائیبل نہیں ہے ایک ہی حل ہے میں نے جو دیکھا ہے اس گاڑی کو observe کیا ہے کہ اگر آپ نے کیا پکانٹو کی بریک اپلائے کرنی ہے امرجنسی تو یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ دو گاڑیوں کا گیپ رکھ کے گاڑی چلائیں دوسری گاڑی کے ساتھ تاکہ آگے والی گاڑی کے بعد دو گاڑیوں کا کم از کم گیپ ہو آپ کو لگانی پڑے بھی امرجنسی بریک تو آپ کی گاڑی رک جائیں کیونکہ یہ گاڑی سلپ مارتی ہے جب آپ اس کو بریک اپلائے کرتے ہو تو بلکل اینڈ ٹائم پہ جا کر رکتی ہے اور کبھی کبھی تو اس کے جو ABS ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کہ آپ کو فوراں سے پہلے ہی گاڑی کو جنا وہ روکنے کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بلکل اوپر چڑھ کے مارتا ہے بریک تو یہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے ایک تو مین ایشو جو میں نے آپ کو بتا دی ہے ABS بریک کا ہے سیکنڈلی اس کے ٹائر بھی میٹر کرتے ہیں جناب ٹائر کیونکہ یورو ٹائکون ڈالا ہوا ہے اور اس کے جو ثریڈ ہے نا میں اس سے بلکل بھی سائیڈسفائیڈ نہیں ہوں کیونکہ جب بریک ہم اپلائے کرتے ہیں تو گاڑی جو نا سلپ مارتی ہے تو جب بریک کسی بھی گاڑی کی بریک میں ٹائرز کا اور بریک کا جو مین کام ہوتا ہے دونوں کا ہوتا ہے تو اس کے ٹائر کا بھی جو نا مجھے اتنے کوئی اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا اور خود سے بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اب جب میں تھوڑا بہت اس کو چلانے کے بعد میں اس کے ٹائرز ریپلیس کر دوں گا میبی ٹونٹی تھاؤزن کے اوپر میں کر دوں اس کو ریپلیس ابھی چل تو رہے ہیں نارمل ڈرائیو سٹی ڈرائیو کے لیے ٹھیک ہیں ورنہ اگر اگر کبھی آپ کو ہائی ویس کے اوپر موٹر ویس کے اوپر جانا پڑ جائے اور اس طریقے سے تو مجھے تھوڑے سے یہ ٹائر جو نا نازک لگتے ہیں اس کی نسبت اگر سٹی کے ٹائر میرے ڈلے ہوئے ہیں وہ بھی یورو کے ڈلے ہوئے ہیں مگر وہ کافی سٹیبل ہیں میں کافی عرصہ جو نا اس کو ویدن پاکستان گماتا رہا ہوں اس گاڑی کو تو مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں فیس کرنا پڑا اور بریکس کے والے سے خاص طور پر یورو کے ٹائر ہیں اور بریک بلکل اپنی سٹیبل اپنی جگہ پر رکتی ہے اس گاڑی کا میں بڑا پریشان ہوا ہوں اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی میرا یہ ہی تھا کہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ کر دوں ابھی جو اس کی فورت سرویس ہے وہ ڈیو ہے گاڑی یہ بھی چل چکی ہے بارہ ہزار آٹھ سو اٹھانوے کلومیٹرز اور میں نے جو اس کی سرویس کروانی تھی وہ بارہ ہزار سات سو سمتھنگ پر کروانی تھی تو میں ابھی جب جاؤں گا انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں گا یہ میٹر میں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا ڈیلرشپ پہ کہ کیوں یہ بریکس جو نہ اس طرح سے لگتی ہیں اور آپ دوستوں نے کومنٹ کر کے لازمی بتانا ہے جو کیا پیکانٹو آن کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگ بھی یہ فیس کر رہے ہیں اسیو کیونکہ یہ میرے ساتھ چار دفعہ یہ آج فورت ٹائم تھا اس سے پہلے لٹرلی بلکل ایکسیڈنٹ کہ قریب تین دفعہ میری گاڑی رکھی اور آج بھی سیم یہی ہوا اور یہی وجہ تھی آج ویڈیو بنانے کی تو میں نے سوچا کہ آج آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ بھائی اس گاڑی میں یہ ایشو بھی ایک مجھے لگتا ہے میں نے اپزرف کیا کہ یہ ایشو اگزسٹنگ ہے نیکس جو میری ویڈیو ہوگی وہ فورت سرویس کے اوپر ہوگی اس میں کافی زیادی آپ کو ہلپ مل سکے گی کہ گاڑی پہ کتنا ایکسپینس ہمارا آئے گا فورت سرویس پہ اور کیا کیا چیزیں ریپلیس وغیرہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور جو دوست اور جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا تاکہ آنے والے دنوں میں بھی جو ویڈیوز جو ریویوز میں اپلوڈ کروں وہ آپ کو ٹائم لے مل سکے تو اسی کے ساتھ میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے خدا فیس